بھائی کیسے ہیں آپ جی علی بھائی میرے ہوا جا رہے ہیں کل کی بات ہے پرسو کی پرسو جلا کے نہیں آپ نے آج کسی نے پوچھا نا بھائی نے آپ نے اس کو آنسر دے دیا یہ بالکل صافتہ بولا ہے کہ ہم لوگ مانتے ہیں پروپ کوئی بھی نہیں ہے آپ کے تو دیکھیں بل فیوز ہے دیکھیں اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا تو اس لیے اس کو تو چھوڑ دیجئے اور آپ نے خود ہی تصمیم کیا کہ میں نے ان سے پوچھا میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی سوریہ بھائی آپ کا بلپ کیوں فیوز ہو رہا ہے کیونکہ یعنی خود ہی مان رہے ہیں کہ بلپ فیوز ہو رہا ہے تو بھائی جب بلپ آپ کا فیوز ہے نا تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اندھیرے میں میں اگر آپ کو کچھ یعنی کسی چیز کو دکھا بھی دوں گا تو بھی آپ کو وہ نظر آنے والی نہیں ہے سو لیٹس موو آن ٹھیک ہے میرا یہ پرشنہ تھا کہ ایک آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ میں جس کو چاہے ہراہ دیتا ہوں جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہوں جی تو انہوں نے آپ کو اللہ نے آپ کو ہراہ دی مجھے گمراہ کیا ہوا ہے آپ کے سام سے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ ایسی وہ کیا بیسے تھے جس کے بیسے پر آپ کو ہراہ دی رکھی ہے اور مجھے گمراہ کیا ہے بیانے قدرت ہے میرے بھائی یہ سایت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ اس کی قدرت میں ہے کہ جس کو چاہے وہ ہدایت دے دے جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے اور یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قدرت کا اظہار قدرت کا بیان کیا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں کہ اگر وہ چاہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو ایک ہی راستے کو پر کر دے تو سارے کے سارے مسلمانوں اس پر بھی قدرت ہے اس کو سارے کے سارے کافروں اس پر بھی قدرت ہے آدھے کافروں آدھے تو اس کی قدرت کا اظہار ہے یہ اس کے پروسس کا اظہار نہیں ہے کہ وہ آپ کو چونا اس نے چلو بھائی اس کو بناو کافر اس کو چونا چلو بھائی اس کو بناو مؤمن تو دونوں میں فرق ہے پروسس کا اظہار نہیں ہے قدرت کا اظہار ہے نفیسہ میں سمجھ نہیں پر یہ قدرت کا کیا مطلب میں اس کو تھوڑا سا اور اسی لئے میں نے کہا کہ جب جلے گا تو روشنی ہوگی تو پھر سمجھ میں آئے گا دیکھیں قدرت کس کو کہتے ہیں قدرت کس کو کہتے ہیں پاور ہے نیچر نہیں بھائی نیچر کو نہیں وہ فطرت ہے قدرت نیچر کو نہیں کہتے ہیں قدرت کا مطلب ہے پاور سلاحیت تو اللہ تعالی کو اس پر قدرت ہے اس کی پاور میں ہے کہ وہ آپ کو زبدستی پکڑ کے ہدایت دے دے چاہے آپ نہ چاہ رہے ہوں اور ایک آدمی ہدایت چاہ رہا ہو زبدستی اس کو گمراہ کر دے اس کی پاور میں لیکن وہ کرتا نہیں ہے چونکہ وہ all powerful ہے وہ کرتا کیوں نہیں ہے اس لئے کہ وہ all just بھی ہے تو جو ہدایت کو طلب کرنے والا ہوگا ہدایت اس کو ملے گی جو گمراہی کو طلب کرنے والا ہوگا گمراہی اس کو ملے گی اس کو بھی اللہ تعالی نے واضح کر دیا ہے کئی جگہ پر واضح کیا جیسے ایک صورت ہے صورة مؤمن اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کہ اسی طریقے سے اللہ تعالی ہر تکبر کرنے والے ظالم کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے تو پہلے آپ تکبر کریں گے ظلم کریں گے اس کے بعد اللہ مہر لگائے گا الٹا نہیں ہوگا اس کا یہ اس کے پروسس کا اظہار ہے تو کہیں اس نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہیں اس نے پروسس کو بیان کیا ہے اور آپ لوگ اس کو خلط ملت کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں سمجھتے نہیں نہیں تو قدرت اگر وہ اپنی قدرت کا پاور کا یا یوز کرتے ہیں کہ اس میں نائنصافی نہیں ہے میرے ساتھ یعنی آپ کو اگر اس نے فری ویل دے دی تو نائنصافی ہو گئی نہیں اس نے میرے کو گمراہ کیا ہوا ہے پہلے یہ بات ہوگی نا نہیں نہیں آپ کو فری ویل دی گمراہ آپ خود ہیں نہیں نہیں جب تک میں پچیس سالگا دس سالگا پہلے آپ ظالم ہوں گے جابر ہوں گے پہلے آپ متکبر ہوں گے پھر آپ کے دل پر مہن لگی گی نہیں تو گمراہ جب اس نے میرے کو کیا ہے نہیں کیا اس نے آپ کو فری ویل دی ہے اس فری ویل کے نتیجے میں آپ جیکھیں اب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ اپنے فریویل کے نتیجے میں اس کو مسترد کر رہے ہیں تو ظالم جابیل تو آپ ہوئے یہ بھی تو ہوا نا کہ میں گمراہ تو اللہ کے ساتھ ہوا ہوں میں اسی لئے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ لائٹ بند کر کے سمجھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ لائٹ کھول کر جو ہے وہ سمجھیں آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ ایک سوال لے کر آتے ہیں اور جب آپ کو جواب مل جاتا ہے تو آپ سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس کا جواب بھی ہے مسلمانوں کے پاس میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں ایسا سوال لے کر جاؤں گا کہ ان کا جواب نہیں ملے گا تو آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے تو میں آپ کے ساتھ زیادہ ماتھا پچھی کروں گا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قدرت کا اظہار الگ ہے اور پروسس کا اظہار الگ ہے اگر آپ کو ایک ساتھ اگر آپ کو ایک ساتھ ایک ساتھ اگر میں وہی کہہ رہا تھا اگر قدرت اگر بھی پاور سوریا بھائی ایک میٹے اتنی تقود ہو کرنے کی بجائے اپنا جرم ڈھونے آپ نے پچھلے جنم میں کون سا جرم کیا تھا اپنی لائٹ جلائیں تاکہ آپ کو موکش مل جائے اب ابھی تک یہاں پر انسان کی شکل میں موجود ہے آپ چاہتے نہیں آپ کو موکش مل جائے بجائے یہ کہ ادھر آ کے آپ یہ چیک کریں آپ اپنا بلک جلائیں اور دیکھیں کہ آپ کے کشور نے بھگوان نے آپ کو اس جنم کے اندر کیوں سزا دی ہوئی ہے کیوں سوریا جی وہ بات آپ کو بتا دیئے آپ اس میں کیوں موکش نہیں چاہتے آپ موکش لینے کے لیے جو ہے وہ تپس ریاک کریں کہیں جنگل میں جا کے رہیں بھگوت کیتا میں تو بڑا زبردست طریقہ بتایا ہوا ہے چری کرشنا جی نے آپ پرشنا جی کے بگتن چھوڑیں یہ بحثیں وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں ماں باپ کی مو بھی چھوڑ دیں بیوی بچوں کی بھی چھوڑیں اور جنگل میں جائیں بلکہ ہر جنم میں جی سہی آپ اڈلٹ ہوں فوراں خودکشی کر لیا کریں سوسائیڈ کر لیں تاکہ جلدی جلدی موکش پرابت ہو تو بھائی یہ جو بوجھ آپ نے اس دھرتی کے اوپر دھرا ہوا ہے اس بوجھ سے ذرا سا کچھ ریلیو دے دھرتی ہو جلدی سے خودکشی کریں اگر جنم میں خودکشی کرنی ہے کہ آپ کچھ بہتر انسان بن جائیں وہاں پر بھی آپ کو خودکشی کرنی ہے تاکہ آپ کو موکش مل جائے سوریا بھائی آپ اپنے ویدوں کی نہیں مانتے تو ویدوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نیرہ کار ہے آپ مورت کی پوجا کرتے ہیں آپ کے بگوان نے آپ کو ہدایت دیا آپ کے بگوان آپ اپنے بگوان کی نہیں مان رہے تو نہیں ان سے یہ وہ بندہ ہے پہلے بھی اسٹریم میں آیا اس کے اوپر آدھا گھنٹا لگایا تھا مختلف آیات کے ذریعے سمجھایا اس کو یہ سمجھتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے یہ سمجھتا ہے دیکھئے وہ جو ہے نا الکبر کی جو تعریف ہے نا حق کا انکار حق کے واضح ہونے کے بعد یہ اس کی پرفیٹ اگزامپل ہے یہ شخص میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ فرض کر لیں ہم آپ یہ جو سینیو بنا رہے ہیں اس میں کہ گمراہ انسان جو ہے اس کو خدا ہدایت کیوں نہیں کرتا تو یہ سوال ہی غلط ہے خدا ہدایت کیوں نہیں کرتا خدا نے پورا سسٹم بنایا ہے گمراہوں کے ہدایت کرنے کے لئے اگر ایک بندہ جو ہے وہ ہندو مذہب کے اندر پیدا ہو گیا ہے اگر کرسچن میں پیدا ہو گیا ہے اگر کسی اور مذہب کے اندر پیدا ہو گیا ہے تو جیسا آپ وضاحت کر رہے ہیں یہ بھی پہلے بیان کیا ہے کہ ایک فریویل دی ہوئی ہے اقل دی ہوئی ہے سوچ سمجھ دی ہوئی ہے اچھا پھر اس سوشل میڈیا کے زمانے میں پھر اس طرح کی ڈیبیٹ سن کے سمجھ بھی آ رہی ہے بہت ساری چیزوں کو سمجھ بھی رہا ہے لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی ہدایت کو قبول کرنے کی طرف نہیں آ رہا تو خدا نے تو پورا سسٹم بنایا ہے کتاب الہی موجود ہے ہمارے درمیان پیغمبر کی تعلیمات حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں علماء ہمارے پاس موجود ہیں اس طرح ہاں کے پلیٹ فارم موجود ہیں اور وہ سوال کے جواب دے رہے ہیں توجہ دل آ رہے ہیں کہ آپ غلطی پہ ہیں ڈیبیٹ کریں آ کر اگر کرنا چاہتے ہیں سٹڈی کریں اگر کرنا چاہتے ہیں اپنی گمرائی کو ختم کریں اور آ کر ہدایت پہ آئیں وہ بس ایک ہی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں گمرہ کیوں کیا اول تو یہ ہے کہ خدا نے گمرہ نہیں کیا فقط ایک دوسرے مذہب میں پیدا کیا ہے اور وہ بھی قانون کے مطابقے سارا کام ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ خدا نے پھر سب کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا ہوا ہے اور اس سے پھر استفادہ وحی کرتا ہے کہ جن کے دل صاف ہوں آپ جیسے بتا رہیں گے بطی بطی بجی ہوئی ہے ان کی تو میرے خیال میں ان کی جلنی نہیں ہے یہ کوئی بلب ان کا کو زیادہ ہی خراب ہے یہ فیوز بلب سے آ جاتے ہیں ان کو کہیے کہ بلب چینج کر لیں شاید پھر کوئی آ جائے کام حالکہ انڈیا میں سبیدیا نام تھی جو کمپنی ہیں جس کے بلب ملتے ہیں وہ اچھی کمپنی ہے لیکن بتا نہیں ان کو کیا ہوا نہیں ان کا ہولڈا رکھنا خراب ہو گیا